پاکستان اور اڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہار ایڈوکیشن ایکوائر نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اس کو فورڈ نہیں کر پاتے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں رش اتنا ہوتا ہے ایڈمیشن پروسیسز اتنے زیادہ جو ہیں پروڑیمیٹک ہوتے ہیں کہیں جو بیس فار سے چلتی ہیں کہیں جو بیس فار سے چلتی ہیں کہیں جو بیس فار چلتا ہے یورپ میں ایسے کون سے کنٹریز ہیں جہاں پہ فری ایڈوکیشن حاصل کی جا سکتی ہے آپ کو لاکھوں روپے لگانے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان اور انڈیا سے بھی سیسے ایڈوکیشن ساید میں کہوں تو غلط نہ ہوگا آپ جو حاصل کر سکتے ہو سب سے پہلے ایک دو باتیں بتا دوں مدنظر رکھ لو آپ لوگ تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کے درمیان پرشانی نہ ہو یہ جو میں نے کمپائلیشن کی ہے یہ میری ذاتی کمپائلیشن ہے یہ کہیں ویب سائٹ سے پڑھ کے کہیں کسی بندے سے پوچھ کے کسی دارے سے پوچھ کے یا کسی اور ٹیز پر منصر نہیں یہ میری ذاتی کمپائلیشن ہے اگر کسی بندے کو پسند نہ آئے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر میں کوئی کنٹری مش کر دوں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ میری ذاتی کمپائلیشن ہے ذاتی سوچ ہے ذاتی تجربہ ہے ذاتی ایکسپیرینس ہے میں اپنے چینل پہ آج تک آپ کے لئے 200 ویڈیوز لے کے آیا ہوں جن میں سے almost ہیں 100 سے بھی زیادہ education related ہیں students کے لئے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے experience سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو فرنڈ سب سے پہلے اس country کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ partially جو ہے free education دیتی ہے لیکن کمال کا country ہے اس کا نام ہے فنلنڈ education کو دنیا میں اگر نام لیا جائے تو universities کی ranking کے حوالے سے universities کی respect کے حوالے سے اور میر country کے حوالے سے جانا پہچانا جانے والا ملک فنلنڈ میں جو ہے higher education کو بہت importance حاصل ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ فنلنڈ میں education حاصل کرنے جاتے ہیں کبھی ماضی میں فنلنڈ جو ہے اپنی finish universities میں بالکل free of course تعلیم دیتا تھا لیکن اب باشتہ استہ پاشلی اس نے جو ہے وہ convert کرتے کرتے صرف 10 to 12% courses ایسے رہے گئے جو آپ free of course apply کر سکتے ہو تو completely possibilities نہیں ہیں لیکن 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 chances ہیں ایسے students کے لیے یا 10 سے 12% بھی تو وہ انسان ہی ہیں جو apply کریں گے اور ان کو وہ quota ملے گا تو انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتے ہو تو فنلنڈ میں جو ہے finish universities میں آپ لوگ apply کر سکتے ہو انگلیس پروگرامز کے لیے کیونکہ totally free ہیں pay آپ کو صرف semester contribution کرنی پڑے گی it means کہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ کو یعنی 6 ماہ کے بعد education free ہے کوئی tuition free نہیں ہے 6 ماہ کے بعد آپ کو شاید 500-600 euro تک جو ہے وہ free pay کرنی پڑے semester contribution کی حالاتی ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ اور کوئی amount pay کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی پلس آپ کا living cost کا حرچہ ہے یعنی آپ کے accommodation کھانا پینا وہ الگ سے ہے تو friends fill in and ایک option ہو سکتا ہے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہو website آپ ابھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جا کے آپ مزید information لے سکتے ہو fill in and me جو ہے آپ لوگ 25 گھنٹے کام کر سکتے ہیں per week part time قوم کمال کی بات ہے یعنی میں سمجھتا ہوں اسٹونیا کے بعد واحد ملک ہے اسٹونیا میں full time کام کی جاستے یہ واحد ملک ہے جو اس کے بعد اس نے 20 کے بجائے پٹی سا عوض کی ہیں اس کے بعد ہم friends بات کریں گے میرا top favorite بہت ہی مجھے پسند ہے یہ country نوروے نوروے اتنا امیر ملک ہے کہ وہاں پہ salaries جو ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں for example میں جرمنی میں رہتا ہوں ہمارے ایسے لوگ بھی سوچ کی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ salary ratio اتنا کمال کا ہے اتنی زیادہ salaries ملتی ہیں لوگوں کے محنت کے وز اتنی زیادہ پیسے پے کی جاتے ہیں کہ دل ہوش ہو جاتا ہے career بنانے والوں کے لیے کمال کی جگہ ہے totally free education تمام government universities میں free education ہے نوروے میں friends آپ لوگ English taught programs پر نجاز سکتے ہیں bachelor اور master کے 12 سال کے studies required ہے bachelor کے لیے 16 سال کی masters کے لیے 6.5 school riles میں چاہیے تو آپ لوگ apply کر سکتے ہو نیچے website دے رہا ہوں اس website پر جا کے admission کے مزید information آپ لوگ لے سکتے ہو کہ applyer کیسے کرنا ہے تریحہ کار کیا ہے یہ نوروے میں آپ لوگ جو ہیں living cost کی higher rate کا سامنا کرنا پڑتا ہے accommodation مہنگی ہے اس کے بعد آپ کی food مہنگا ہے لیکن 20 کنٹے part time کام کر سکتے ہو automatic work permit ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کے study permit کے ساتھ 20 کنٹے کام کی اجازت ہے آپ کو آپ کام کر سکتے ہو عمومی طور پر کہا جائے تو سال کے living cost آپ کا حرچہ 8,9,10,12,12,11,000 یورو تک چلا جاتا ہے لیکن جب آپ part time کام کرو گے تو part time کام کر کے آپ part 900 یورو تک شاید کما سکتے ہو نوروے میں یہاں پہ students ایک بات بتا دوں کچھ students کہتے ہیں study with us جو ہے کام کرنا نہ ممکن ہے بھئی یورپ میں اگر آپ degree کر رہے ہو اور آپ complete کرنے کے بعد job کے لئے جاتے ہو اور studies کے درمیان آپ نے کام نہیں کیا چاہے part time چاہے mini job mini job کا مطلب ہوتا ہے پچاس گھنڈے کام یورپ میں یعنی پچاس گھنڈے ایک مہینے میں اتنا کام mini job اس پر tax بھی نہیں لگتا اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو شاید آپ کو کہیں پہ job بھی نہ ملے تو یورپ میں یہ trend ہے آپ نے کبھی نہ کبھی study with us کام کیا ہو یہ trend ہے یہ پاکستان کتنا نہیں ہے کہ ماں باپ پیسے دیتے رہے آپ hostel میں رہے مجھے ماری degrees complete کی companies کے پاس کے jobs کی تو بات ہتم نہیں یہاں پہ آپ نے ثابت کرنا ہے لوگ اس کے لیے ضرور نہیں ہیں لوگ وہاں پہ ریسٹورٹس میں بھی کام کرتے ہیں اب سرون کو ظاہر ہے ریسٹورٹس میں بھی کام ملنا ہے ویٹر کا کچن ہیلپر کا یہاں پہ کلیننگ کا بیبی سیٹر کا اس طرح کے اور کام یا سفائی والے اس طرح کوئی کام مل سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں ملتے جو کہ تجربہ نہیں ہوتا لیکن یہ ماں سٹائی ضروری ہے اس کے بعد friends بنیں گے بلکل فری وہی بات صرف سمیسٹر کے انٹیبیشن پی کرنی ہے آپ نے چھے سات سو یورو تک ایک سمیسٹر کی سال کی ایک ہزار تک بنتی ہے اور آپ جناب کر سکتے ہو studies بلکل فری وہ degrees جو ایک ایک سال کی بارہ بارہ ہزار یورو جن کی فی بنتی ہے جس level کے وہاں پہ institutions ہیں آپ اندازہ لگاؤ یا پیرس کی top کی کسی انیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو کوئی فی نہیں پی کر رہے صرف ایک ہزار یورو شاید آپ کا بنتا ہے ایک سال کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ یار آپ کے private institution پاکستان انڈیاں میں لے تھے اور level کیا ہے باہر لے کیا ہو graduation کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ نے graduation میں ہی کر کے یار کیا بات ہے اور graduation کی بیس میں master پہ نہیں آپ جا سکتے سوائے اس صورت میں کہ آپ کے پاس 16 سال ہی کم از کم ہو studies یا چار سال کا bachelor ہو تو اس کے علاوہ friends آپ part time کام کر سکتے ہو پیرس بہت مہنگا ہے باقی جو ہے فرانس کے areas کچھ سستے ہیں پیرس کی نسبتے پیرس زیادہ مہنگا ہے لیکن باقی areas بھی try کر سکتے ہو کام کی permission ہے part time کام کر سکتے ہو لیکن part time کام کے لیے ضروری ہے فرانس میں ایک issue ہے کہ وہاں پہ انگلیس کم چلتی ہے friends زبان لیکن جب آپ وہاں پہ رہتے ہو آستہ آستہ سیکھی جاتے ہو friends top پہ میں نے رکھا ہے جرمنی کا اسے کچھ reasons ہیں میں یہاں پہ رہتا ہوں سب سے پہلے بات تو اس سے پیار ہے secondly جرمنی international students کے حوالے سے کچھ کافی عرصے سے ہر سال 3 لاکھ 3 لاکھ 10 000 3 لاکھ 5 000 تک student afford کر رہا ہے ہر سال free education دے کے اور ان کا دل ہے کہ 2020 میں capacity بڑھائی جائے 3 لاکھ 50 000 تک international students کیے جائیں 40 000 مزید extra کمال کی بات ہے سمیسٹر کنٹیویشن کے نام پہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے حرچہ دینا ہے سمیسٹر کنٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے جو ریسٹریشن ہے جو آپ یونیورسٹی کو پی کر رہے ہو اس کے بعد آپ کو اس کی وجہ سے سمیسٹر ٹکٹ ملتا ہے آپ ٹرائیویل کر سکتے ہو تو 600-700 یورو بنتا ہے کچھ نیورسٹیز کا 400 یورو بھی ہے یعنی 700-800 یورو آپ نے حرچہ دینا ہے یونیورسٹی کو سال کا اور اس کے بدلے ٹاپ کی جرمن یونیورسٹیز میں آپ لوگ کا ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہو چاہے آپ نے انجینئنگ کرنی ہے کوئی بھی اس کے علاوہ آپ نے سوشل سائنسز میں جانا ہے یا پھر آپ نے بزنس میں جانا ہے مینجمنٹ میں آپ نے ایم بی اے کرنا ہے یا پھر آپ نے سائنس سبڈیٹس میں جانا ہے آپ نے سائنٹس بننا ہے یا پھر اور کئی طرح کے پروگرامز اور شعبے تمام شعبوں کے لئے فری زبان کے بھی میں نے کام کرتے لوگ کو دیکھ ہے کچھ جنگوں پہ تو انگلیس سپیکنگ جابز مل جاتی ہوتیلز میں روم سرفسیز میں آگے پیچھے لیکن اس کے بابیو جرمن سیکھنا بہت ضروری ہے اگر اچھی جاب چاہیے تو پار ٹائم کام کر کے فرنڈز آپ ساتھ سو یورو کما سکتے ہو پر منت مزے کی بات سال بعد آپ جو بھی آپ نے کمائی کی ہے آپ اس کا ٹیکس ریٹن سمیٹ کروا گورنمن کے پاس آپ نے جتنا بھی ٹیکس کیا ہے آپ سارا واپس ملے گا اس اچھا سسٹم شاید پوری دنیا میں کہیں اور ہو اس لئے میں بہت پسند کرتا ہوں انگلی ٹوٹ پرگرامز آپ کر سکتے ہو جارمنی میں سکس اور سکس پنٹ فائیو سکور ہے ڈی اے اے ڈی 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 کو کون نہیں جانتا ہو سرچ کرنے کوشش کی ڈی بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں اسلام باد میں بھی نیچے ویب سائٹ دے رہا ہوں یہاں پہ جا کر سکتے ہو چیک اب بات ہو جائے پریکٹیکل انفرمیشن کی تو یہ ویڈیو میں صرف آپ لگوں کے لئے صرف یہ نہیں کہ انفرمیشن دینے کے لئے بنا رہا ہوں میرے چینل پہ آپ لوگ جا کے چیک کرو یا پھر یوٹیوب میں آپ لکھ سکتے ہو کہ کہیں پہ بھی سٹیڈی جرمنی بائی ویزا گرو آپ لوگوں کو میری 45 پلس ویڈیو ملیں گی جرمنی کے اوپر میں نے ایڈمیشن کے لحاظ سے ویزا کے لحاظ سے بارہ سال کے جو لوگ ہیں ان کی سٹیڈیز کے لحاظ سے تمام ایسپک کور سکولرشپ تمام ایسپ میری ویڈیو میں اگر آپ ویڈیو 40 دیکھ لو تو آپ جرمنی میں ایڈمیشن لینے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ پہ کارڈینشل ٹھیک ہیں اس کے بعد باقی کنٹریز فیلنینڈ پہ میری ویڈیو مجود ہے آپ سرچ کر سکتے ہو سٹرڈین فیلنینڈ بائی ویڈیو یا پھر میری چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو نوروی پہ دیکھ سکتے ہو میں تمام بیٹیوز بنائی ہوئی یہ پانچ ویڈیوز ہیں اس خلال سٹرڈین فرانس کو لے کے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے کہ انڈیا میں ایک دارہ مجود ہے جس کو میں نے ایجنٹ کہا ہوا ہے بہت ایجنٹ وہ کام کرتا آپ کو تھوڑی سی فی پے کریں انڈیا سرونٹس کا ایڈمیشن لے کے دینے میں ویزا لے دینے چاہیے سیدھا جا گوگل میں لکھو اس کانٹری کا نام فور اگز سٹڈی ان لٹوی بائی ویزا گرو سٹڈی ان اسٹونیا بائی ویزا گرو سٹڈی ان جرمنی بائی ویزا گرو ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو شاید آپ کے زندگی میں کوئی چینج لائے وہ گریب سوڈنٹ یا پھر ایوریس سوڈنٹ یا پھر انٹالیون سوڈنٹ بھی جو افورڈ بیلڈی نہیں رکھتے یا رکھتے بھی ہیں اور کمال کے ہر ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو عزماؤ یار اٹلی میں پڑھنے ڈیل لاک انٹرنیشنل سوڈنٹ فرانس کے ڈائی لاک جرمنی کا تین لاک صرف ان تین کنٹریز میں آپ کو بتا دوں فرینڈز میں پانچ سے چھے لاک انٹرنیشنل سوڈنٹ یہ کہاں سے آتے ہیں اسمان سے ٹپکتے ہیں زمین سے نکلتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اندازہ لگاؤ یا چائنہ سے امریکہ سے باقی یورپین کنٹریز آکے دوسری کنٹریز میں پڑھ رہے ہیں تو جو گریب ممالک کے سوڈنٹ ہیں ان کو یہ باب بتاؤ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں ٹینشنل لے جاتے ہیں کام ہوگا نہیں ہوگا یار اتنی ہیں میرے لوگوں کے ملک ایک دوسرے میں جا کر فری پڑھ ہو سکتے سوچے گا اس بارے میں اپنا بہت سا حیاء رکھیں میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ بائی بائی